اسلام علیکم ناظرین وسیم اکرم آپ کی خدمت میں حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اور شہریہ ناظرین پٹرول کی بڑتی قدمتوں میں اضافہ آج تک کی حکومت میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ہفتے میں دو دفعہ پٹرول کی قیمت بھر جائے پہلے ایک سو اسی پہ گیا اور اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پٹرول کی قیمت ہے وہ دو ستر تک جائے گی اس سے عوام اپنے آپ کو کس تک ہاتھ تک برداشت کہہ رہے گی آئیے جانتے ہیں عوام سے اسلام علیکم اچھا بھائی جان پٹرول دو ست دس تک پہنچ گیا ہے اور ایک ہی ہفتے میں اس پٹرول کی جو قیمت ہے وہ ساٹھر پہ پہنچی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی گندی حکومت آئی ہے نواز شریف راندی شباز شریف راندی سارے چور ڈاکو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اب آگے یہ سننے کو آرہا کہ جو پٹرول ہے وہ دو ستر تک جائے گا بھائی یہ ہو سکتا ہے تین سو بھی کراس کار جاوے اینا نو پتا ہے کہ عوام ساڑے مگر نہیں ٹور رہی اینا عوام نو زلیل کرنا ہے زلیل کرنواس سے آئے ہوئے ہیں تو جو ہمارے کاروباری حلات ہیں وہ کس ست تک پہنچے گی ہمیں بچے گا کیا بھائی جن کاروباری حلات بلکل ڈاؤن نے کوئی کاروبار نہیں ہے گا لوگ ایک ٹیم دی روٹی پکان خان تو تنگ ہے نا ٹھیک ہے خان صاحب اگیا ساڑی اپیل ہے جنرل باجوہ صاحب اگیا ساڑی اپیل ہے کہ اس ملک دے بارے کچھ سوچن ہے ساکب انصار صاحب جاجے صاحب جو نے سپریم کورتے اونا دے گیا اپیل ہے کہ اس ملک دے بارے سوچن ہے چورہ ڈاکوانو کڈن ہے نا دیا ملا فیکٹریاں بار نے اے ملک نو لٹنواستے آندے نے شکریہ بھائی بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام علیکم پٹرول دو سو دس تک پہنچ گیا ہے اب اگلے ہفتے سے یہ سننے میں آرہا ہے کہ دو سو ستہ تک اس کی قیمت جائے گی تو کیا آپ کہنا چاہیں گے بھائی جیو کہنے کے نکے نکے بالنے پاہ میں روجی کم آکے بچہ نو سا بھی ہے پاہ میں پٹرول پو آئیے اے نا تا بیڑا گرک ہی ہو جا بے تا چنگا ہے اے حکومت تا مگرو لیا جا بے چنگی ہے ٹھیک ہے نا اچھ تا مار تھا تھا گریب گریب جیڑا ہے وہ تا مار گیا نا گریب جیڑا مار گیا ہے امبیر جیڑا وہ بھی مار گیا ہے اے نہیں کہ وہ نہیں مریا جدو حکومت ہی ساٹھی گنتی تے اس ہی موڑکی کر سکنے اسلام علیکم یہ سننے میں آرہا ہے کہ پٹرول کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی نہیں یہ تو نہیں سننے میں آرہا ہے یہ ہی کہہ رہا ہے کہ زیادہ بڑے گئی اس سے تو کیا کہنا چاہیں گے جو پٹرول مہنگا ہو گیا آپ کیا کام کیا کرتے ہیں آپ میں ڈرائیوری کرتا ہوں آپ ڈرائیوری کرتے ہیں تو کس طرح آپ گھر والوں کا پیٹ پا لیں گے پٹرول کی جو قیمت ہے وہ ہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی بس کام تو سمجھ سے ہی باہر ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں چاہ رہا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو وہاں میں نا یہ کسور اسی کا ہے کہ یہ دو سو دس روپے تیل ہو گیا تو ابھی ساتھ میں دو دو ہمیں جوتے بھی مارنے چاہیے کیونکہ جو سو روپے کا تیل ہے اس کو ایک جوتہ مارے جو دو دو کا لے اس کو دو مارے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی ایسے کیونکہ پہلی جو مران خار کی گورنمنٹ تھی اس نے ہمیں نوکریاں بھی بہت دیئے ہیں گھر بھی بنا کے دیئے ہیں سب کچھ دیا جو سب کو پتا ہے جو دیکھ گیا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کہا ہے جو بھی اس نے کیا ہے وہ تو اب یہ گورنمنٹ جانتی جو آتا ہے وہ کہتا ہے خزانہ خالی ہے جو آتا ہے وہ ہی کہتا ہے خزانہ خالی ہے تو میری تو یہی ہے کہ خزانہ اگر خالی ہے تو پانچ سو روپے لیٹر کر دے شاید حکومت جو ہے وہ اس کا پیٹ بھار جائے کہ پانچ سو روپے لیٹر آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہے اس کو تیل بھی فری ہے بلکل ایسا ساڑی بھی اس کو فری ہے سب کچھ فری ہے ہم بائیس پچیس ہزار ترہا والے جو ہیں ہم اپنی جیب سے تیل ڈلواتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم پٹرول کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ برداشتہ کاری نے ساکت ہے ہی نے جو کہیں گئی نہیں بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ حکومت آئی ہے اس سے آپ کتنے فیصد راضی ہیں وہ اچھے دی لوگ ہیں نواز شریف اچھا ہے یہ سب ہے جنہیں لے کے بہے گئے ہیں یہ پٹرول کی قیمت ہے یہ نواز شریف نے مہنگی کی ہے تو کیا کہیں گے نہیں وہ پہلو دی ہوگی پٹرول کی قیمت 210 تک پہنچ گئی ہے اب آگے یہ سننے کو آرہا ہے کہ پٹرول 210 تک بھی جائے گا تو عوام کس ساتھ تک برداشت کرے گی سر جی بہت تنگ ہوئے ہیں نا پٹرول دی وجہ تو زلالت بنی ہے تینہ زار دا پوانے سے سارا دن لگتا سی ہونا دی دیاڑی لگ دی اور اب دیڑی کا جو اصول ہے رول ہے وہ کیا ہے اصول یہی ہے کہ تقریبا ڈیڑھ سو تک رہتا فیول پھر بھی ٹھیک تھا ابھی تو بہت مہنگیای ہوگی ہے نا آپ نے عوام کی رائے جانی کی عوام کس کدر مشکلات میں اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان وسیم اکرم کو اجازت اور دیکھتے رہے سیاسی اشاری ہیں بہت شکریہ